دوستو جیسے ہمارے فنگرپنٹ کبھی سیم نہیں ہو سکتے ویسے ہی ٹائگر کی باڈی پر جو سٹرائپس ہوتی ہیں وہ بھی کبھی دو ٹائگر کی سیم نہیں ہو سکتی ٹائگرز کی ویسے تو آنکھیں یلو ہوتی ہیں لیکن وائٹ ٹائگر کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں ٹائگرز شکار کرنے کے بعد اپنے بچوں اور فیمیلز کا انتظار کرتے ہیں بہت ہی ریئر ہوتا ہے جب وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں ٹائگرز بہت ہی اچھے سویمر ہوتے ہیں اس شکار کرنے کے لئے کئی کلومیٹر تک سویم کر کے چلے آتے ہیں ٹائگرز سبھی کیٹ فیملی میں سب سے بڑے ہوتے ہیں سائیبیرین ٹائگرز ہاڑھے تین میٹر سے لمبا ہو سکتے ہیں اور تین سو کیجی سے بھی زیادہ بھاری ٹائگرز پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد تک اندھے ہوتے ہیں اس لئے آدھے سے زیادہ ٹائگر دوسرے جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں ٹائگرز ہمیں چھپ کے شکار کرتے ہیں انسانوں کو اپنا شکار نہیں مانتے لیکن ایک ٹائگرز نے ایک بار اپنی پوری لائف میں چار سو تیس لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا ٹائگرز کی دس میں سے ایک اٹمٹ ہی سکسسفل ہوتی اس لئے ٹائگر کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں ٹائگرز دوسرے جانوروں کے آواز نکال کر بھی ان کو شکار کر لیتے ہیں دوستو ایسے فیکٹ اور نالج پیلز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے